تمام یوٹیوب دوستوں کو السلام علیکم امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم صحت والی زندگی گسار رہے ہوں گے چلیں جی آج ہم جا رہے تھے گلگپے کھانے تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے ویورز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں یہ دیکھیں بلال کو میں باہر نکلی ڈھونڈ رہی تھی پریشان تھی میں نے کہہ بلال کہا ہے تو ماز نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ میں اس کو تو گاڑی میں بٹھا کے آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میرا بلال آرام سے چھپ کر کے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اتنا شوق ہے میرے بچے کو باہر جانے کا تو خیر یار شوق تو سب کو ہوتا ہے چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں ہر کوئی باہر جانے کے لیے درست رہا ہوتا ہے گھر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں نا ایک ہی روٹین ایک ہی روٹین تو ایک ہی روٹین سے نکلنے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے ہم باہر نکلیں تو آج موسم اچھا ہو گیا تھا بارش ہو رہی تھی تو میں نے ماز کو کہا یار باہر چلتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ کھا پی آتے ہیں اچھا باہر جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکل بھی کہ لازمی ہے کہ باہر جائیں اور ہم ہوتلنگ ہی کریں یار ہر کوئی ہوتلنگ افورڈ نہیں کر سکتا تو لائف کو انجوائے کرنا ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہم چھوٹی 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 چیزوں سے بھی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر اچھا کھائیں گے برگر کھائیں گے زنگر برگر کھائیں گے یا پیزا کھائیں گے یا چند فوڈ کوئی بھی ہو کھائیں گے تو ہی لائف انجوائے ہو سکتی ہے ورنہ نہیں نہیں یار گول کپوں سے بھی لائف انجوائے ہو سکتی ہے دہی بلوں سے بھی ہو سکتی ہے ہے صرف لائف انجوائے کرنا بارش کو انجوائے کرنا تو ہم بھی نکلے بارش انجوائے کرنے کے لیے اور اسی بہان ہے ہم نے کہا کہ ہم گلگپے کھا لیں جی ہم نکلے گلگپے کھانے کے لیے اور ہم نے کہا ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں گلگشت یہ ہے گلگشت کی سب سے مشہور شاپ اور ایتکہ شاپ جو ملتان میں رہتا ہوگا وہ اس بارے میں ضرور جانتا ہوگا اس کی مشہور شاپ بہت اچھی شاپ چلتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور یار بڑا رش ہوتا ہے اس بندے کے پاس میں نے کبھی اس کی دکان خالی نہیں دیکھی تو یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں اس ریڑی والے کے پاس جہاں پہ وہ گلگپے والا کھڑا ہوتا ہے اچھا وہ ہوتا صرف رات کے ٹائم ہے جب بھی کبھی کوئی ملتان آئے تو وہ رات کے ٹائم میں اس کے گلگپے گلگر سے کھا سکتا ہے تو یہاں پہ مازگاڑی چیک کر رہے تھے اصل میں ہم جا رہے تھے تو ایک بائک والے نے ٹکر مار دے خیر یہ تو چلتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ گلگپے والا اور اس کے بڑے ٹیسٹی اور اچھے گلگپے ہوتے ہیں یمی یمی آگے گلگپے اور بہت ٹیسٹی ہیں یہ دیکھیں یہ صرف ون بائٹ ہے یعنی کہ موں کھلو اور موں میں ڈس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو دو دو بائٹ لے کے کھانے کا ایک ہی بائٹ میں آ رہا چھوٹے چھوٹے سے کلگپے ہوتے ہیں بڑا آلہ ٹیسٹ ہے ان کا بہت یمی ہے بچے بھی ایزی لی کھا سکتے ہیں زیادہ سپائسی زیادہ کٹے نہیں ہوتے تو ہم نے بھی بہت مزے لے لے کے کھائے اور لوگوں کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا یار بڑی بڑی گاڑی آتی ہیں اس بندے کے پاس یہ دیکھیں رکشے پہ بھی وہ ایک عورت بیٹھی بھی تھی اور مزے سے رکشے والے کو کہا جی جاؤ وہاں سے کلگپے لے کے ہوں تو میں یہ سب دیکھ رہی تھی اس لئے میں نے ویڈیو بنا لی اور مجھے اچھا لگا کہ اللہ سب کو جو ہے ایسے رزق دے یار ہر کوئی اپنی محنت کرتا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو جو ہے ان کے محنت کا پھل دیں اور ضرور دیں ویسے اس بندی کا ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے چھوٹی سی ریڈی ہے لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا اس کا سیٹ اپ ہے اللہ اور مزید اس کو کامیاب کرے اس کے بعد جی ہم یہاں پہ رکے ہم نے لینا تھا آئل گھر کے لیے کوکنگ آئل تو بس بول لینے کے لیے رکے اور جب ہم دوبارہ چلے تو یہ گاڑی آگے سے گزر رہی تھی مجھے اس پہ وہ عمران خان کا بڑا فیمز ڈائلوگ بڑا اچھا ہے میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں اور یہ جو ہے چھوٹی سی ننی سی مخلوق ہے جب ہمارے گاڑی کا انجر پنجر کرنے میں لگی رہی ہے گمار ہے مزے لے لے کے تو بہرحال بہت مزا آیا آپ انجوائے کیا کریں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کیا کریں یہاں سے ہم نے لیے تھے پاپے اور بریڈ تو اب ہم اپنے واپسی کے سفر پر چل پڑے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں یہ دیکھیں جیسے ہم واپسی گھر آئے تو یہ بلی ہمارا انتظار کر رہی تھی اور مجھے اچھی لگی میں نے اس کے بھی ویڈیو بنا لی تو یہ بلی جاری ہے اپنے رستے ہم جلتے ہیں اپنے رستے اوکے جی اللہ حافظ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ